السلام علیکم سیس پلاس بیٹا ہم ترجمت القرآن المجید میں سے سورة اللہب پڑھ رہے ہیں ہمارا یہ لسن شروع ہو رہا ہے پی نمبر 35 سے اور ختم ہو رہا ہے پی نمبر 38 پہ اس کے ہم نے شارٹ کوسٹن کر لیے تھے آج ہم اس کے لونگ کوسٹن کریں گے تو آئیے اللہ کا نام لے کر شروع کرتے ہیں کوسٹن نمبر 1 سورة اللہب کا تعارف اور پس منظر تحریر کریں تو آنصر ہے سورة اللہب کا تعارف سورة اللہب میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سگے چچا ابو لہب کے لئے تباہی اور ہلاکت کا اعلان ہے ابو لہب کے تباہی اور ہلاکت کا اعلان ہے اور اس کے لہب یعنی داختے ہوئے شولے میں داخل ہونے کا ذکر ہے اسی مناسب سے سورت کا نام سورة اللہب ہے یہ سورت کا نام سورة المصد بھی ہے جس کا معنی ہے بلخاتی ہوئی رسی سورة اللہب کا پس منظر ابو لہب کی طرف سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی کی کوشش کرنے پر اللہ تعالیٰ نے یہ سورت نازل فرمائی اس میں ابو لہب کی تباہی کا اعلان فرمایا اس سورت میں ابو لہب کی بیوی ام جمیل کی بھی سخت مضمت کی گئی اس کی بیوی آگ میں ہوگی لکڑیاں اندن اٹھائے پھرتی رہنے والی اس کی گردن میں خجور کی شال کی بٹی ہوئی رسی ہوگی کیونکہ وہ ناؤزباللہ آب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گستاخی کرنے کی کوشش کرتی تھی ام جمیل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستہ میں کانٹے بچھاتی اور چگلی کھا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیفیں پنچایا کرتی تھی اور اس کی بیوی کو دنیا اور آخرت میں ابو لہب اور اس کی بیوی کو دنیا اور آخرت میں سخت سزا کی سخت عذاب کی بری خبر سنائی گئی ہے کوششن نمبر ٹو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سگے چچا ابو لہب کی حلاقت اور تباہی کا بیان ہے نمبر ٹو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تباہی کا بیان ہے نمبر ٹری جو شخص بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دشمنی رکھے گا وہ ناکام و نامراد ہوگا نمبر ٹو جو کوئی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دشمنی رکھے گا وہ آخرت کے عذاب کا شکار تو ہوگا ہی دنیا میں بھی اسے اللہ تعالی عبرت کا دشان بنا دیتا ہے یہ تھی صورت اللہ حق ہمارا نیکس ٹاپک ہوگا صورت الاخلاص اللہ حافظ اللہ حافظ